دوستو اسرائیل فلسطین وار کے بیچ آپ کے دماغ میں اکثر یہ بات آتی ہوگی کہ گازہ کے پاس سینک تو اتنے کم ہے شاید اسرائیل ان کو جلد ہی جنگ میں ہرا دے گا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت یہ باتیں الٹی دکھائی پڑ رہی ہیں جہاں سب لوگ سوچ رہے تھے کہ گازہ کے سینکوں کو ایک وقت کے بعد ہتھیار ڈالنے پڑ جائیں گے اور اسرائیل دو تین دن میں گازہ پر قبضہ کر لے گا وہاں اسرائیل کے سینک ہتھیار ڈال کر الٹے پاؤں بھاگتے دکھ رہے ہیں کیونکہ دوستو وقت سے جڑی ایک بہت ہی خوبصورت کہاوت ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ شروع ہوئی تھی تو اکٹوبر میں اس وقت اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بہت زیادہ اوور کانفیڈنس میں تھی اور آ کر بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے ان کی طرف سے ایسے بیان دیے جا رہے تھے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کیا اسرائیل ہار گیا ہے کیا اس نے ہماس سے ہار مان لی ہے کیا ہماس یہ جنگ جیت چکا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اسرائیل ہماس یدو کو سو دن سے اوپر ہو چکے ہیں سات اکٹوبر دوہزار دیس کو ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر ہوای حملے اور زمینی حملے کیے تھے اس کے بعد اسرائیل نے ہماس کے خلاف ایسا ید چھیڑا کہ گازہ کا ایک حصہ مانو کبرستان بن گیا ید میں لمبے سمیہ تک بندھک سنکٹ کے ساتھ گھٹناوں میں وناشکاری موڑ دیکھا گیا ہے ید ویرام پر باتچیت کرنے اور بندھکوں کی رہائی سنشت کرنے کی انتراشتری یا کوششوں کے باوجود ہماس نے ابھی تک سبھی بندھکوں کو رہا نہیں کیا ہے اسرائیل میں شنیوار کی رات ہزاروں کی سنکھیاں میں اسرائیلی ناغریک سڑک پر اتری بنجامی نیت نیاہو شاسن سے انہوں نے جلد اپنے پریجنوں کو رہا کرانے کی اپیل کی کم سے کم ایک سو تیس بندھک اب بھی ہماس کی قید میں ہے اور آشنکہ ہے کہ ان میں کچھ کی موت بھی ہو گئی ہے ہماس کے لڑاکوں نے ہوای اور زمینی حملے میں کم سے کم ایک ہزار دو سو اسرائیلی ناغریکوں کی جان لے لی تھی اچانک کیے گئے حملے میں اسرائیلی ناغریکوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا اور گولی باری میں لڑاکوں نے درجنوں اسرائیلی ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کامو بیش تین سو ساٹھ موتیں نووہ فیسٹیول سائٹ پر ہوئیں جہاں بے خبر اسرائیلی تیوہار کے جشن میں ڈوبے ہوئے تھے ہماس لڑاکوں نے یہی سے دو سو چالیس لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا جس میں اسرائیلی اور ودیشی ناغریک شامل تھے گازہ میں ید ویرام لاغو ہونے کے تمام کوششیں اب تک ناکام رہی ہیں ویرام کے سخت خلاف ہیں اور اب بس وہ ہماس کو مٹا دینا چاہتے ہیں حالانکہ بندھکوں کو لے کر اسرائیلی ناغریک لگاتار نیت نیاہو شاسن پر دباب بنا رہے ہیں لیکن اسرائیلی شاسن ید ویرام کی مانگ کرنے والوں کو آتنک واد کا سمرتنگ بتاتے ہیں باوجود اس کے بندھکوں کے پریجن سڑک پر اتر کر ان کا ویرود کر رہے ہیں اور بندھکوں کو جلد رہا کرانے کی مانگ کر رہے ہیں دوستو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل پر انتراشتریہ دباب ید ختم کرا سکے گا اسرائیل پر ید روکنے اور گازہ حملے پر لگام لگانے کو لے کر انتراشتریہ دباب ہے وہاں ناغریکوں کو جس طرح سے موت ہو رہی ہے اس سے یہ دباب اور زیادہ بڑھ گیا ہے اس کا نزدیکی سیوگی امریکہ اسرائیل کے آتمرکشہ کے عدیقار اور سات اکٹوبر جیسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے کاروائی کا سمرتھک ہے امریکہ اسرائیل کے راسترپتی سے لگاتار کہتا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بہتا دیکھ ہے امریکہ راسترپتی جو بائیڈن نے اسرائیل سے اس کی اندہ دھند بمباری کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے اسرائیل دنیا بھن میں سمرتھن کھوتا جا رہا ہے جیدیون لیوی اسرائیلی اخبار حریدز کے استمبکار ہیں وہ نیتنیاہو کی آلوچنا کرتے رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ 1948 کے بعد اسرائیل کا یہ سب سے لمبا ید کیا کسی نتیجے پر پہنچے گا لیوی کا دو ٹوک جواب تھا موجودہ شکل میں یہ ید تب تک چلے گا جب تک امریکی اسرائیل کو اس کی اجازت دیں گے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور ہفتوں تک چلے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ید ختم ہو گیا ہے کیونکہ کسی نے کل کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں سوچا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل گازہ سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے تو پرترود ہوگا اور اگر پرترود ہوا تو جوابی کاروائی بھی ہوگی اب دو تو انسان کو بھلے یقین ہو یا نہ ہو پر چمتکار فلسطین اور اسرائیل کے لڑائی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں اور اسرائیل کے سولجر کے لیے گازہ کسی نرک سے کم نہیں رہ گیا ہے کیونکہ وہاں جانے کے بعد انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ زندہ بچیں گے یا نہیں کیونکہ وہاں پر انہیں کیول فلسطین کے سینکوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے بلکہ خود اسرائیل کے ساتھی سینک ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کبھی غلطی سے تو کبھی سٹریس میں آ کر اس کے علاوہ خطرناک بیماری سے بھی ان کی جان جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارم کے رائٹرز کے مطابق اسرائیل کے نو سینک 24 گھنٹے گازہ میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ انہیں فلسطینیوں نے نہیں مارا اسرائیل کی ملٹری کے سپوک پرسن ریال ایڈمن ہنکاری نے پریس کانفرنس کر کے یہ بات خود بتائی ہے کہ گازہ الہوزی نام کی ایک جگہ پر انہیں راکٹ پروڈکشن سائٹ کا پتا چلا تو اسے دسٹرائیل کے لیے اسرائیل کے کافی سارے سینک وہاں پہنچ گئے اور جب وہ اسے دسٹرائیل کرنے کی پرکریہ کر رہے تھے تبھی کافی دور سے ایک اسرائیلی ٹینک بھی وہاں پہنچ گیا اسے بھی یہ راکٹ سائٹ دکھ گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اس راکٹ سائٹ کو دسٹرائی کر دیں لیکن اندر انہی کے سینک موجود تھے پھر ٹینک نے فائر کر دیا اور اس کی فائرنگ سے بہت بڑا دھماکہ ہو گیا کیونکہ وہاں پر راکٹ بنتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلی ٹینک کے حملے سے چھے اسرائیلی سینک مارے گئے اور چودہ گھائل ہو گئی اس خبر کو کئی انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارم نے چھاپا ہے وہیں تین اور سینک بھی فلسطینیوں سے لڑتے ہوئے مارے گئی وہیں دوسری طرف اسرائیل کے سب سے بڑے میڈیا پلیٹ فارم میں سے ایک یعنی کی The Times of Israel کے مطابق اسرائیل کے وہ سینک جو گھائل ہو کر اسرائیل میں آ رہے ہیں وہ پورے اسرائیل کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ان میں خطرناک فنگل انفیکشن پھیل رہا ہے جس سے علاج کے دوران ایک سینک کی موت بھی ہو گئی یہ گھائل سینک گازہ سے اپنے علاج کے لیے واپس اسرائیل آ گیا تھا اس کا علاج دو ہفتوں تک چلا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ انفیکشن اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اسرائیل کے دوسرے ناغرکوں میں بھی پھیل سکتا ہے جو جنگ پر گئی ہی نہیں اسی خبر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ دو ہفتوں تک بہت اچھے اور ایڈوانس طریقے سے علاج کیا گیا لیکن پھر بھی اس انفیکشن پر علاج کا کوئی اثر نہیں ہوا جس سے سینک کی موت ہو گئی یعنی دوستو اسرائیل کو یہاں لڑنا بہت زیادہ بھاری پڑ رہا ہے حالانکہ اس نے امریکہ کے بہت ایڈوانس فائٹر جیٹ سے عام ناغرکوں کے پورے شہر کو تباہ کر دیا ہے اور وہ اب بھی اپنے کسی مقصد پر کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی اس کے کسی بڑے عدیکاری یا منتریوں کو سکون حاصل ہوا کیونکہ بینجامین نیتنیاہو سے اسرائیل کی جنتہ پوچھ رہی ہے کہ تم اب تک وہاں کیا کر رہے ہو اور ہماری سینک اتنی زیادہ سنکھا میں کیوں مارے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے گازہ سے اپنے سینکوں کو واپس بلا رہا ہے اسرائیل ڈیفنس پینسٹر کا کہنا ہے کہ گازہ کے اندر ہماری سینک تب تک تینات رہیں گے جب تک اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا حالانکہ ان سینکوں کی سنکھا کافی زیادہ کم رہے گی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس جنگ کو ہار جاتے ہیں تو پھر ہم میڈل ایسٹ میں نہیں رہ پائیں گے اب چونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی سینک گازہ کے سینکوں سے گراؤنڈ بیٹل میں نہیں جیت سکتے کیونکہ جب بھی یہ کوئی گراؤنڈ آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ویسے ہی گازہ کی طرف سے ہماس کے لڑاکو اچانک سے ٹنل سے نکل کر حاملہ کر دیتے ہیں اور ایک بار تو ایک اسرائیلی سینکوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے جنگ لڑ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے مانو جیسے ہم مونسٹر سے جنگ لڑ رہے ہیں اس لئے اسرائیل اپنے بیان سے فلسطین کے گورنر کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ اسرائیل جب تک چاہے اور جتنا چاہے ہم سے جنگ لڑ سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار موجود ہیں کہ ہم کئی مہینوں تک اسرائیل کا سامنا کر سکتے ہیں دوستو آج اسرائیل اور گازہ کے بیچ رہی اپنے چرم پر ہے اسرائیل اپنے ناغرکوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے گازہ کے لڑاکوں کو مٹی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے جس کے چلتے اسرائیل لگاتار اپنے ہائیلی ایڈوانسٹ امریکن فائٹر جیٹ سے حملے کر رہا ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ہار نہیں مانی اور وہ بھی اسرائیل کے اوپر رک رک کر حملے کرتے رہے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنی مسائل اور اتنے ہتھیار آتے کہاں سے ہیں یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ انہیں ایران کے تھرو ہی ہتھیار پہنچائے جاتے ہیں انہیں جہاز سے لے کر زمینی راستے تک گازہ میں پہنچایا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سال 2005 میں جب گازہ سے اسرائیل نے اپنے سینکوں کو ہٹایا تھا تو گازہ نے اپنی سپلائی لائن کو ایکٹیو کر لیا تھا اور اسی کی مدد سے یہ ہتھیار یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تب اس سمیہ اسرائیل نے ایک ایسے ہی شپ کو پکڑا تھا جس میں دھیر سارے ہتھیار ان لوگوں کو سپلائی کرنے کے لیے سودان کے راستے سے آ رہے تھے اس کے علاوہ ایران سے اسے چھوٹی دوری تک مار کرنے والے راکٹس کا زکھیرہ بھی ملتا ہے تو دوستو گازہ کا جو بارڈر ہے وہ ہر طرف سے اسرائیل سے ملتا ہے سوائے اس کے ایک طرف سمدر ہے تو ایک طرف ایجپٹ کا بارڈر ہے ایسے الزام لگتے ہیں کہ اس ایجپٹ کے بارڈر کی طرف بہت ہی ٹنل بنی ہوئی ہیں ان ٹنلز کے ذریعے ایران یہاں پر ہتھیار پہنچا دیتا ہے سمدر کی طرف سے یہاں پر ہتھیار پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے کیونکہ اسرائیل نے گازہ پر آلڑی کئی سالوں سے بلوکٹس لگائی ہوئے ہیں اور ہر طرف سے اسرائیل کی نیوی گازہ کے سمدری راستے کو روکے ہوئے ہیں اب دوستو اگر بات کریں ان کے پاس ہتھیار کون کون سے موجود ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ سوویت دور میں نرمیت 7.62 ملی میٹر کالیبر والی اکی فورٹی سیونٹ رائیفل ہماس کا سب سے پسندید ہتھیار ہے آتنکی اس کی مدد سے کئی راؤنڈ تک گولیوں کی بوچھار کرتے آ رہے ہیں انہیں حاصل کرنا آسان ہے ان میں سے کچھ پرانی رائیفلز ہیں تو کچھ ایسی ہیں جنہیں 1980 کے دشک کے سوویت افغان یودی کے دوران چھوڑ دیا گیا تھا باقی سن 2010 کے دشک میں چین، ایراک یا لیبیا سے لائے گئے معلوم پڑتے ہیں اس کے علاوہ ایس وی ڈی ڈی گرو نوو گرو سیمی آٹومیٹک 7.62 ملی میٹر کالیبر سنائپ اور رائیفل کا پریوگ بھی ہماس کے آتنکی 20 کلومیٹر دور سے حملہ کرنے کے لیے پریوگ کرتے ہیں یہ آتنکیوں کی پسندیدہ ہے اس کے علاوہ دوستو ہماس کی خطرناک ٹنلز سے تو سبھی اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ ٹنلز ہماس کو کتنا زیادہ مضبوط بناتی ہیں تو دوستو آج اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریے شیئر کریے اور اگر آپ ہمارے ساتھ نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے